اسلام علیکم کیسے ہیں فیملی ممبرز میں آج پھر سے حاضر ہوں ایک مزیدار سی ڈیش کے ساتھ جس کا نام ہے چکن گلفی کباب نام تو سنا ہوگا نہیں سنا تو چلے آج میں پھر آپ کو بنانا سکھاتی ہوں اور اجزاب بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا استعمال ہوں گے چکن گلفی کباب بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کیز ہی گبلہ ہوا چکن ہم نے بون کے ساتھ لیا ہے آپ اسے بونلس بھی لے سکتے ہیں آدھا کلو گبلے ہوئے آلو ایک چھوٹا میڈیم سلائس کیا ہوا پیاس تھوڑا سا چوب دھنیا دو ہری مرچے بارے کٹی ہوئی اینڈے اور بریڈ گرم ہس بے ضرور ہے یہ کوٹنگ کے لئے ہم استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے چکن پاوڈر یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ایڈ کریں اگر نہ چاہیں تو نا ایڈ کریں یہ ویسے ٹیس کو انہائنس کرتا ہے اور کباب کے مزے کو دھنا کرتے گا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے لال مرچ نمک یہ دونوں مسائلے جو ہے یہ پرپلی آپ پر ڈپنٹ کرتا ہے جتنا پسند کریں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے یہ سکی سٹکس اس پر ہمیں یہ لگانا ہے چلیں پھر میمبرز کباب بنانا شروع کرتے ہیں ابلے ہوئے آلو ہمارے پاس موجود ہیں انہیں ہم چھیل کے میش کر لیتے ہیں اب ہم ان بوٹیوں کو ہڈیوں سے الگ کر کے شرد کر لیتے ہیں ان بوٹیوں کو چھوٹا چھوٹا شرد کیجئے گا تاکہ کباب میں پوری طرح مسائلے کے ساتھ پھیلی ہوئی ہر جگہ ہمیں بوٹیاں ملیں موسیقی 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 تمام اجزاء کو ملا کے اچھی طرح مکس کریں تاکہ سب چیزیں یک جا ہو جائیں اس کے بعد پھر ہم اس کے کباز بنائیں گے سٹکس پر ہوا آ کریں لیجئے میمبرز ہم نے اب جکن آلو پیاس میرچ اور دھنیا وغیرہ اس کے علاوہ سارے مسالہ جات ملا کے اس کو اچھی طرح گوند لیا ہے تاکہ یہ بائنڈنگ پوزیشن میں آ جائے یہ دیکھیں ایسے بائنڈنگ پوزیشن میں ہونا چاہیے اب ہم ان کو سٹکس پر لگاتے ہیں اور کباب بناتے ہیں اس کے لئے ہم نے برد ٹرمز کو کھلے بردن پر ڈال لیا ہے تاکہ لگانا اثار ہو جائے اس کے علاوہ ہمیں دو انڈے چاہیے کوٹنگ میں یوز کریں گے دو انڈے پھیانٹ لیتے ہیں انڈوں کو اچھی طرح پھینٹ لیں اور ایک ٹپ میں آپ کو دوں اگر آپ کے پاس انڈے کی کونٹیٹی کم ہو تو تھوڑا سا اس میں آپ پانی یا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کوٹنگ زیادہ موٹی موٹی تھک سی نہیں بنے گی لیکن آپ کے جو ہے وہ بیٹر اچھی طرح سے اوپر لگ جائے گا اور بریک ٹرمز جو ہیں وہ اچھی طرح کوٹ کر لیں گے سارے کبابز لیجے انڈے بھی پھینٹ چکے ہیں اب ہم بناتے ہیں کبابز موسیقی 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 جب ایک طرف سے ہلکا سنائے کا کلر آجائے تو ان کی سائل چینج کر دیں یہ پرائی ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں دیتے کیونکہ اندر ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں جس ہم نے اوپر سے بیڈ کرمز کو کلر دینا ہے ہمارے کباب برن کے تیار ہیں آئیں ابھی اپیل کو کل شہوٹ کر لیتے ہیں مینبر آج کی ہماری ڈیش کلفے کباب چکن کی کلفے کباب تیار ہے کیسے لگ رہے ہیں آپ بھی بنائیں مزے لیں اور ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہماری آج کی رش آپ کو کیسے لگی اگر آپ کو یہ دیکھنے میں اچھی لگی ہے پسند آئی ہے اور دل کر رہا ہے کہ بنائیں تو پلیز پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پھر کومنٹ ضرور کیجئے اللہ حافظ موسیقی